اور آج حال ہمارا کیا ہے چلے وہ تو بات ایمان کی کی اب وطن کی بات کر لو یہ پاکستان نعمت ہے یا نہیں آج تئیس مارچ ہے یومِ قرار دادے پاکستان انیس سو چالیس میں آج سے کتنے برس ہو گئے اسی برس ہونے کو آ رہے زیادہ ہو گئے آپ نے اس وقت لاہور میں جہاں پر مینار پاکستان بنایا یہاں اسٹیج لگا تھا یہاں قرار داد پیش کی گئی تھی کہ اسلامیان ہند کو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو الگ ملک چاہیے قرار داد منظور کی حالانکہ ہندوستان میں نماز کی آزادی تھی روزے کی آزادی تھی زکاة کی آزادی تھی حج پر جاتے تھے آپ کو مسجدیں بنانے سے روکا نہیں گیا تھا آزانے دینے سے روکا نہیں گیا تھا مگر آپ کہتے کہ ہم پر انگریز کا نظام ہے ہم پر ہندو کا نظام ہے مسلمانوں کو معاشی خوشحالی نہیں ہے ایسی ریاست چاہیے جہاں اسلام کا نظام ہو اس وقت یہ قرار داد منظور کی اور پھر قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا کیا ہم نے قدر کی آج اسی دین کے خلاف اس اسلامی جمہوریہ میں ریلیاں نکلتی ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم کو یہ نہیں چاہیے ہم کو وہ نہیں چاہیے تو پھر آزادی کیوں لی تھی انگریز سے ہندو سے آزادی کیوں لی تھی اتنی قربانیاں دی تھی کتنی عورتیں کتنے بچے کتنے مرد گاڑیوں کی گاڑیاں کٹی ہوئی لاشوں کے امبار لگے ہوئے اتنا کچھ دے کے وطن لیا قدر نہیں کی آج حال سامنے ہے تو نعمت کا اصل شکر یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے اس کا صحیح استعمال کیا جائے ورنہ وہ نعمت چھن جاتی ہے فلسطین والے آج رو رہے ہیں وطن نہیں ہے ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے ان کو لڑنا پڑ رہا ہے ان کے لیے پوری دنیا مطالبے کر رہی ہے مگر تسلیم نہیں کیے جا رہے ہیں انہوں نے وطن کی قدر نہیں کی آزادی کی قدر نہیں کی آج ان پر مشکلیں اگر ہم بھی اسی طرح ہو گئے تو بتائیے پھر کیا ہوگا یہ جو ملک ملا ہوا یہ آزادی ملی ہوئی ہے یہ نہ ہوئی تو یہ ہماری موجیں ہوں گی پوچھ رہا ہوں تو اس دن قرارداد پیش کی تھی پاکستان بنانے کی آج قرارداد پیش کرنی چاہیے پاکستان بچانے کی آج قرارداد پیش کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا وہ مقصد پورا کریں گے اور اس کے لیے اسی جذبے کا اظہار کرنا ہوگا جو پاکستان بنانے کے لیے کیا تھا تب پاکستان کی قدر ہوگی اگر ہم نے قدر نہ کی صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر نعمت ہم سے اونچی گئی ہے چھن جائے گی اور دشمن تاک میں بیٹھے آپ کے اندر گسے ہوئے ہیں باہر سے بھی عملے ہو رہے ہیں اندر سے بھی ہو رہے ہیں کہیں کلچر کے نام پہ ہو رہے ہیں کہیں جناب سلیبس کے نام پہ ہو رہے ہیں پڑھایا جانے والا نساب آپ سے وہ بھی چھین لیا گیا غیروں کا نساب پڑھ رہے ہیں غیروں کی زبان پڑھ رہے ہیں غیروں کی چیزیں اپنا رہے ہیں غیروں کی تہذیب اپنا رہے ہیں اپنا ہے کیا آپ کے پاس کیا رہ گیا کبھی آپ نے غیروں کو دیکھا وہ آپ کے تہوار مناتے ہوں آپ ان کے مناتے ہیں آپ ان کا لباس پہنتے ہیں آپ ان کی زبان بولتے ہیں تو انہوں نے آپ کو ذینی طور پر غلام رکھا ہوا ہے اور آپ اس غلامی سے نکلنا نہیں چاہتا ہے جی اردو آتی ہے اس کو یہ پڑا لکھا نہیں انگریزی بول لے تھا جی پڑا لکھا ہے یہ تو مزاج ہو گیا ہمارا یہ تو سوچ ہو گئی ہماری اور ہم اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہیں ہماری زبان تھی ہم کو فخر سے اپنانی چاہیے فخر سے بولنی چاہیے آپ کی گھرے لو بولیاں ہیں علاقائی زبانیں ہیں وہ سب آپ اپنے بچوں کو منتقل ہی نہیں کر رہے اب ماں باپ کو انگریزی آتی نہیں بچے پڑھ رہے ہیں ماں باپ شکلیں دیکھ رہے ہوں گے کیا باتیں کر رہے ہیں یہی حال ہے نا تقریبا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تہذیب کس طرح مٹائی جا رہی ہے تو نعمت کی قدر نہ ہو